موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ربش رلی صدری وصر لی امری وحلو لکتہ تم مل لسانی یفقہ ہو قولی آمین آج لفظ محمد پر خاص طور پر میں نے زور اس لیت دیا کیونکہ آج لفظ محمد کہنے کا جو لطف اور جو انداز ہے اس کے اندر ایک شدت ہے محبت کی بڑی شدت ہے کیونکہ آج میری ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ جن کے کئی لکب ہیں ان کے لکبوں پر آج بات کروں گا جو کہ ان کی تعریفیں نہیں ہیں ان کے کردار ہیں جو کہ کسرت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا میں ان کے نام نہیں رکھے گئے یہ آسمانوں سے بھیجے گئے نام تھے لیکن ایک بات دنیاوی طور پر ارز کروں اور یہی سوال ہوگا آج کے علامہ صاحب سے قرامت باس اسلام علیکم سیر یہ بات جو ہے نا اپنے ٹیوب پہ جب واتس اپ پہ یوٹیوب پہ بہت سے یہ باتیں چلتی رہی ہیں کیونکہ جنازے جو تھے ان کو لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ ہمیں پیسے دو انہوں نے ہمیں پیسے دینے تھے وہ پیسوں کا وہاں پہ قبرستان میں قبر کی اوپر کھڑے ہو کے لیندن ہوا اور وہ کام ختم ہو گیا یہ باتیں ہم نے بڑی دفعہ سنی ہیں دیکھی ہیں لیکن ایک جنازے کی اوپر ایک آدمی آیا اور قرامت صاحب وہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا جنازہ نہیں جا سکتا اس نے کہا اس نے میرے بیس لاکھ روپے دینے ہیں پیسے دیں گے تو جنازہ آگے جائے گا وہ سارا محلہ کھڑا ہو گیا بیٹوں کو بلایا گیا انہوں نے کہا جناب عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے جب دفعہ رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کسی کا لیندین ہے تو ہم ذمہ دار ہیں وہ بیٹوں نے کہا جی ہمیں تو اببا جی نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ کے بیس لاکھ روپے تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بھائیوں کو بلایا گیا بھائیوں نے کہا بھائی ہم تو اس میں شامل نہیں نہیں ہے بھائی کا زندگی کوئی نہ ہو جنازہ رکا ہوا ہے محلہ ٹھہرا ہوا ہے قبرستان میں انتظار ہو رہا ہے گھر تک بات پہنچی تو آپ کو پتہ ہوا کیا بیٹی نے اپنا سارا زیور اور سارا پیسہ کٹھا کیا اس آدمی کے گھر گئی اس کی بیوی کو دیا اور کہا کہ اگر کچھ کم ہو گیا ہو تو میں اس کی دیندار ہوں اب مجھے نہیں پتا وہ آدمی سچا تھا یا جھوٹا تھا اس کو جب یہ علم ہوا اس نے کہا میں تو یہ پیسہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے لینے نہیں تھے میں نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں لیکن میں تلاش میں تھا کہ اس آدمی کے اصل وارثین کون ہیں آئے 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اللہ کو اسلام ہوتے اس آدمی کے اصل وارثین کون ہیں تو پتہ تب ہی چلتا ہے وارثوں کا جب ان پہ تکلیفیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اپنے دیئے ہوئی اس وراست پہ کھڑے رہتے ہیں یقین کیجئے کہ آج جب سیدہ کی بات کریں تو مجھے یہ بالکل نہیں سمجھ میں آتا کہ خوشی کا اظہار آنسوں سے کیا جاتا ہے یا باتوں سے کیا جاتا ہے لیکن یہ جو عشق کہنا یہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا کرامتباس بڑی ایماندھاری سے آپ ممبرے بیٹھتے ہیں آپ بڑے فضائل پڑھتے ہیں سیدہ کے سیدہ کے فضائل وہ کون سے ہیں جو آج ہمیں یاد کرنے ہیں آج کے اس دور اور اس محول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سپاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور اللہ خدرد و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہمارے لیے وجہ شفاعت ہے جناب بلال قطب صاحب سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو اپنے مقدس بیٹیوں اور بہنوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حق کے ظہور اور نزول کی مبارک بات دل سے پیش کرتا ہوں اب آتے ہیں ہم کے سوال کی طرف پہلا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا کہ ہماری زبانے کاثر ہیں ہمارے علم محدود ہیں فلسفہ اور منطق کے قد بہت چھوٹے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عزت و شان بیان کرنے کے لیے اگر سورہ قوسر کوئی جسم ہوتا تو وہ جناب سیدہ ہوتی اگر سورہ قوسر کا کوئی جسم ہوتا تو جناب سیدہ ہوتی اور اگر جناب سیدہ کوئی لفظ ہوتا تو قوسر ہوتی کیا خوبصورت بات واہ 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 اور دوسرے مزا لینے دیں پہلے جی بسم اللہ بڑی میں اگر سیدہ کوئی لفظ ہوتی تو وہ سورہ قوسر ہوتا سورہ قوسر کا کوئی جسم ہوتا تو سیدہ فاتھ حبیب ہم نے آپ کو آپ میرے رستے میں قربانی دیں اور میرے رستے میں نماز قائم کریں ہم آپ کو خیرے کسیر عطا فرمائیں گے قوسر عطا فرمائیں گے اور آپ کے دشمن ہی نیستو نابود ہوں گے تو اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تمام علماء سلام نے اور بالخصوص عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہے وہ ملت تشیعیوں ہوں یا وہ ملت اہل سنت سے ہوں انہوں نے قوسر سے مراد جناب سیدہ فاتھمہ ظاہرہ یعنی اس سے یہ حضور کی نسل چلی ہے اور میں ایک بات اعرض کروں پوری کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے آقا کہ یہ الگ فضیلت ہے تمام انبیاء سے اوسیاء سے اولیاء سے اصحاب سے پوری کائنات سے الگ فضیلت ہے کہ میرے رسول کے نسل اپنی شہزادی سے چلی ہے اپنی بیٹی سے چلی ہے اور ایک جملہ آپ کے نظر کر رہا ہوں میرا خیال ہے مجھے ناچیز کے یہ جملے میری بی بی اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے کہ صاحب درود کی بیٹی صاحب درود کی بیٹی صاحب درود کی زوجہ صاحب درود کی بیٹی صاحب درود کی زوجہ صاحب درود کی ماں اور خود صاحب درودہ یعنی جس کا سارا گھرانہ درود کی چھوہوں میں پلا ہو اور ہر وقت ملائکہ جن پہ درود بھیجتے ہوں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں اور بطول ہوتی ہی وہ بی بی ہے جس کا تعلق صاحب درود سے ہو باپ صاحب درود وارث درود شوہر یعنی کہ نبی کی بیٹی ولی کی زوجہ امامت کی ماں اور جنت کی مالکہ جنت کی مالکہ بات یہ ہے یہ جو بات یہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اگر کسی کو یہ شک ہو کہ علامہ صاحب کیونکہ کرامت آباس ہے تو وہ شاید کسی اور محبت بلکل بھی نہیں بات جو ہے وہ علم کی نہیں ہے صرف میرٹ کی ہے بخاری شریف کا پہلا والیوم کھولیے گا اس میں وہ حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ ہماری ماں نے راوی کی ہے کہ میں گئی پیچھے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے امامے کو اپنے جبے کو پھیلایا اور اس کے نیچے لوگ تھے دائیں کون تھا بائیں کون تھا آگے کون تھا پیچھے تو کھتا جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون تھے کہا یہ میرے اہلِ بیت ہیں اللہم صلی اللہ محمد جب چادر میں آئے چادر میں پانچ ہوا آگئے تو دیکھیں اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر کے بغیر نہیں چلتے تھے آج سرکار چادر کے بغیر ہے حکمتاً حکمتاً تاکہ دیکھ لیں کہ چادر میں کون آئے گا کیونکہ چادر سیدہ کی لینی تھی حکمت یہ تھی اور جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں آئے اسے حدیثِ قصہ کہا گیا مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جس کی چادر بھی حدیثِ قصہ ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں سبحان اللہ اور جسے صادق العمین اپنی زبان سے صدیقہ کہے اسے بطول کہتے ہیں کیا بات ہے جی اسلام علیکم بیٹا جی رخصانہ ابتر اللہ کے شکر بیٹا اب تو میں بہت ہی ٹھیک ہوں میرے دو سوالیں مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے میرا بیٹا ہے جو ہے وہ ٹیم بیٹیوں پر ایک ہوا ہے لیکن وہ جو نا اتنا یعنی کہ فرما بردار نہیں ہے یعنی کہ اسنا نام 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 محمد منیب منیب الدین ٹھیک منیب الدین اور اور کتنی عمر ہے بیٹے کی یہ سولہ سال کا ہے ماشاءاللہ اور والد محترم کا کے نام ہے رخصانہ جبین والد محترم کا کے نام ہے والد صاحب کا نام ہے مہین الدین مہین الدین اچھا مجھے رخصانہ یہ بتاؤ کہ مہین میں کوئی شرعی برائی شرعی برائی واہ 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 چار بچوں کے بعد تمہیں وقت لگ رہا ہے سوچنے میں کمال بات ہے کمال بات ہے اوہ غور کا رخصانہ خدا کا بات ہے غور کر میں امانداری سے تمہیں بات کہہ رہا ہوں میرے لیے جو بات ہے نا اس سوال ہے میں یہ اب بڑی آجزی اور عدب سے کہہ رہا ہوں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے لو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس بات کا تجزیہ تمہارے دیئے ہوئے ڈیٹے پہ کروں لیکن میں یہ ڈیٹا صرف آپ سے اس لیے مانگتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو اس کی حکمت میں منطقی انجام آ رہے ہیں ان کو میں تھوڑا سا سنب کر سکوں ورنہ گفتگو تو ہو گئی اب ساری زندگی ان اختلافات میں اگر گزرے گی اور اولاد جو ہے وہ اختلافات دیکھے گی اور اختلافات دیکھنے کے ساتھ وہ ناشکرہ پن دیکھے گی تو وہ خود سیاست کا حصہ بنے گی ظاہر ہے اس میں بیٹی اور بیٹے کا فرق آتا ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن بیٹے کی جیسی تربیت اس نے دیکھی وہ ویسا ہی ہے اس کے اوپر کوئی گمان اور بدگمانی نہ کرنا اِنَّ لِلَّهِ اگر اولاد کہیں سے بھی نافرمان ہو تو خدا کے ہاں سجدہ کر دو سجدہ کر دو اللہ سے توبہ کرو استفار پڑو استفار پڑنا عبادت ہے کہ میرے کیے ہوئے کو معاف کر آئندہ نہ کرنے کی صلاحیت دے میں نہیں کرنا چاہتی وہ پانچ سال کا بچہ میں اب کسی کا نام نہیں لیتا اب وہ بچہ جب ایک اسا پکڑ کے اپنی ماں کے پاس آکے کہتا ہے کہ آج میں بتاؤں نانا نے کیا جمعہ پڑھا آج خطبہ کیا دیا تو وہ چپ ہو گیا اور کہا کہ ماں ماں نے کہا کیوں نہیں بول رہے کہا کہ ماں مجھے لگتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یہ وہ سیرت اور سنت ہے جس کی بنیاد پہ ہم نکاہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے تربیت غور نہیں کی اور آپ کا لب و لہجہ چار سال بعد بھی اپنی طرف گامزن ہے تو میں ان تمام بیٹیوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی اولاد کی تربیت کو غور سے غور سے دیکھیں انہ للہ و انہ لہ راجعون کی تسبیح پڑھو اور آیت کریمہ کی تسبیح پڑھو اور بس بیٹا بہت اچھا ہے اس کی بدتمیزی وقت کے ساتھ کام ہوگی لیکن تمہاری مداخلت اور تمہاری ریاستی سیاست کے بغیر انشاءاللہ جی اسلام علیکم آئیشہ بیٹا جی میرا بطر لازم میں نے آپ کے اپنے بھائی کے رشتے کے بارے میں پوچھنا اس کے لئے رشتہ آیا اور رشتہ جس کا آیا ترکی کا نام ہے ملکہ اور اس کی ماں کا نام ہے رضیہ اچھا تو یہ کیا رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے اچھا ایک پہلے تو میں اپنی بیٹی آئیشہ آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی نہیں کہا کرتے ہیں آپ کہا کرتے ہیں جناب کہا کرتے ہیں ان کی کہا کرتے ہیں یہ عدب اکر کرو گے تو زندگی میں آپ کو بھی عدب ملے گا عدب نہیں کرو گے تو پھر آگے سے عدب نہیں ملے گا اور ماں جس کی بھی ہو چاہے وہ ملائکہ کی ہو چاہے وہ آئیشہ کی ہو وہ ہے تو ماں اور ماں سانجی ہوتی ہیں اس لئے عدب کا پہلو جو ہے وہ گفتگو میں لفظوں میں کبھی نہیں چھوڑتے ہاں میرا خیال ہے کہ یہ رشتہ آگے جانا چاہیے اور کرنا چاہیے اور اسد کو بھی تھوڑا سا سمجھا دینا کہ بیوی کو جیتنے کا وحد جو اصول ہوگا خاص طور پر یہاں پر وہ دو ہوں گے ایک تو اس کو تھوڑا سا راستہ اور سپیس دینا پڑے گا ملائکہ کو اور تھوڑی سی غیر ضروری محبت کا اظہار بھی یہ میں لفظ تنزن کہہ رہا ہوں محبت کا اظہار جو ہے وہ کرنا پڑے گا ہر وقت کا چرچڑاپن اور جو غصہ ہے اسد کو کہنا کہ وہ سوائے اس کے کہ ابھی بھی اگر وہ دیکھے تو اس کو irritable bowel syndrome کے جو symptoms ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنا اس لئے احتیاط کریں اور آپ کے لئے میری پیاری بیٹی عدب کرنا سیکھیں جی اسلام علیکم بیٹا جی اسلام علیکم جی لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم سار جی والیکم سلام سار مجھے نا اپنے بارے میں پوچھنا تھا سار میرے شاہ اور میری مرتضمہ ہی تنی نرازدی رہتی ہے آر ترم لڑائی وکہ رہا چھڑے اور روزی میں بھی برکت نہیں ہے اچھا اس کا سار میرا ذہن کہتا ہے کہ بچوں کو جانتا ہے آپ کا کیا ذہن کہہ رہا ہے بچوں کو بھی اچھا پڑھ رہا ہے تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں سار نہیں نہیں یہ بات گرانٹیڈ نہیں ہوتی کیونکہ بہت سی ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں قتل کرتے ہیں سب کو وہ چھوڑ دو تم امانداری سبتات تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں ہی سار تم اپنے بچوں کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہو وہ سب کچھ جو ماں کر سکتی ہے وہ ماں کیا کر سکتی ہے مجھے سمجھاؤ میں کیا اگلا جملہ کہوں تم مجھے بتاؤ کیا ماں کر سکتی ہے میں تمہیں نہ مشقت کے لیے کہہ رہا ہوں نہ گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہوں نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا خون دو نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم پسینہ دو میں تم سے صرف ایک درخواست کروں گا تم اپنے بچوں کی خاطر ایک دو کام کرو ایک اپنے شوہر کا تنہائی میں اور اپنے بچوں کے سامنے عدب کرو یہ اب بڑا مشکل ہے یہ تو جہاد ہو گیا دوسرا خدا کے واسطے خدا کے واسطے جس چیز کا اب تم ذکر نہیں کر رہی وہ ہے تمہاری بحث کرنے کی خصوصیت تم بحث جو کر کے انسلٹ دیتی ہو تم نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا اب بچے خراب ہو گئے اب تم یہ میں اگر کہوں گا تو وہ تمہیں برا لگے گا تم بچوں جیسے ہو میری کہ تم بچوں کو استعمال کر رہی ہو کہ میں نہیں تفیر کچھ بھی نہیں میں نہیں تفیر کسی نوی نہیں اور بھائی بچوں کو تباہ تمہاری زبان کر رہی نا اگر میری پیاری بیٹی تو پھر اس پہ صلاح تمہیں چاہیے اور کسی کو نہیں وہ مولانا تارک جمیل کا جو نسکہ ہے وہ اپنے پلو سے باندھ لو تعویز داند کے نیچے دبا لینا ہے تاکہ مو نہ کھلے خدا کے واسطے یہ اتنا کار آمد ہے کہ میں کہتا ہوں وہ سلام آدمی کو ممبر پہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے اللہ نے اس کو استعویز کے عباس بخش دینا ہے انشاءاللہ لحول والا قوت اللہ باللہ اور یا سلام یا مومن یا اللہ پہلا خیال کے لیے دوسرا غصے کے لیے یہ پڑھتی رہو اللہ سانی دے گا جی سلام علیکم جی سبا بیٹا والیکم سلام صاحب ساری تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے نہ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے سلامت رو میری بیٹی دوسرا مجھے نہ کوئی توفن کوئی تسبیح کوئی پڑھائی بتا دیں جو میں اپنی زندگی کے لیے ساتھ لے کے چلوں میری زندگی کی مشکلات مجھے کوئی بیس سال لوگ ہے اس سبا بیٹی بیٹھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے لیکن جندگی میں شاید ایسے میری انگلیاں زیادہ ہیں لوگ کم ہیں جنہوں نے صرف یہ سوال کیا ہو جو آج آپ نے کیا ہے کہ بس مجھے بتا دیں میں نے کیا کرنا ہے میری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالی اس کو قبول کر لے یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے اس تمہاری خوبی کو اللہ کرے کہ تمہاری نسلوں میں اللہ تعالی اس کی برقات کو لے کر جائے انشاءاللہ تعالی تم نے لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ ضرور پڑھنا ہے اور دوسری چیز آیت قریمہ ضرور پڑھنا ہے کیونکہ صحت جو ہے وہ بہت بڑا ایشو فورٹی پلس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گی اللہ کرے گا انشاءاللہ آیت قریمہ کے پڑھنے کے برکت سے وہ کم اور اس کا نقصان کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی دو چیزیں میری بیٹی پڑھتے رہنا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامت اباس بھائی اکھر میں غور کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہے وہ امام ہے نبیوں کے اس پہ تو سید الانبیاء بیٹی جو ہے وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے جنت کی سردار ہے لیکن جب زندگیاں دیکھیں تو وہ اختیاری طور پہ کس قدر افلاس کی زندگیاں ہیں یہ لفظ اس نوال کر سکتا ہوں یہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے مقام میں اور دنیاوی انداز میں اللہ آپ کو زندگی سے اسلام دیدہ ورمارے نہایت خوبصورت سوال ہے اور یہ معاشرے کے لیے سب سے اہم سوال ہے جو آج آپ نے کیا دیکھیں حضور مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ آل محمد کے گھر جو فاقے تھے ویسے تو سیدہ جنت کی سردار ہیں جنت سے کھانے آتے ہیں تو یہ فاقے کیا تو جملہ حدیعہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ان کے ہاں فاقے بوجہ سخاوت تھے آئے 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 فاقے بوجہ سخاوت تھے بوجہ تنگ دستی نہیں آئے 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 جس گھر میں نہ 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 کرامت بھائی اس جملے کو دوبارہ کہیں اس جملے کو جو آئے کہیں کیونکہ گھر میں جو ظاہری فاقے تھے ظاہری فاقے وہ بوجہ سخاوت تھے سخاوت کی وجہ سے یعنی جو آتا تقسیم ہو جاتا رکھے ہی نہیں ہے میرے آقا نے بھی ساری زندگی جو آیا میرے آقا نے تقسیم کر دیا جمعہ ہے ہی نہیں اسی طرح جناب سیدہ اسلام اللہ کے اختیار کی جہاں آپ نے بات کی کہ دیکھیں نا وہ عید کا دن ہے حسنین کریمہ نے اور حسنین نے فرمایا کہ اممہ جان لوگوں نے کتنے نئے کپڑے پہنے ہوئے اور میری آقا زادی نے میری آقا زادی نے میری بی بی نے فرما دیا کہ درزی لے کر آ رہا ہے ہائے ہائے اب یہ جملہ ایک ماں کا ہے اب اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں یہ میرا نام ہے کہا درزی آیا ہے یہ جملہ ایک بحثیت ہے ماں کے کہا بحثیت اختیار کے نہیں زمین پہ میری آقا زادی نے یہ جملہ کہا آسمان پہ میری خالق کی آواز آئی جبریل جی رب جلیل آ جا کر کہنا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی بن کر آئے حالانکہ جناب جبریل حمین کے نالائن پہ میرے لاکھو سلام سید الملک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پورے خطبہ دیا ہے عزت جناب جبریل علیہ السلام پر اس میں نو ڈوٹ کوئی دورہ ہی نہیں ہے جناب جبریل علیہ السلام کچھ عزت کے مارک ہیں لیکن یہاں آج کیا کہا انا خیات الحسنین چونکہ جناب سیدہ کے موہ سے نکل گیا تھا بی بی بطول کے موہ سے نکل گیا تھا تو اس لیے کہا کہ میں خیات تو یہ جو ظاہری یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر بیٹیوں جیسے آج میری بیٹیاں کالز پر آ رہی ہیں اگر آپ کے گھر میں فاکے آ جائے نا تو پریشان نہیں ہونا آپ نے جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے اگر جناب سیدہ کی کنیزیں ہوں ان کی ماننے والی ہوں تمہیں اپنے پردوں کی حفاظت فرمانی ہے تمہیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ سر سجدے میں ہے اور جبنی پر شکن نہیں ہے کیا بات ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو جتنا زیادہ کھلا کریں گے یقین کریں اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے گا یہی وہ سخاوت ہے جس کو اختیاری طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ مسلومیت ہے لیکن یہ کالر سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں کہ وہ جو آدمی آیا تھا نا صحابی امام علی کرم اللہ کا اور اس نے کہا تھا تو اس کو ٹرکڑا سونے کا دیا تھا تو سارا سونا لے کر نہیں گیا باقی واپس چھوڑ گیا اپنی ضرورت کا لے گیا امام کہتے ہیں یہ بھی تمہارا ہے اس نے کہا امام میرا آج اتنی ہی ضرورت ہے کل کے کام آئے گا کہا کل آپ نہیں ہوں گے یہ اتمنان جب ہونا مانگنے والے کو آپ پہ کہ دینے والا جو ہے جو آج رازک ہے وہ ہی کل رازک ہے وہ ہی کل رازک ہوگا پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ ہے جی اسلام علیکم جی ماریہ بیٹا مالیکم اسلام بیٹا کیا حال ہے سر اللہ کا شکر میری بیٹی سر میں نے اپنی بہن کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی جی بیٹی سر ان کا تقریباً دس سال پہلے مطلب رشتہ ہوا ہوا میرے بچے نام بتانا ہے نام بتانا ہے بہن کا جی سب کا خالہ والا تو امپورٹن نہیں ہے نام کیا ہے بہن کے نام شمائلہ ہے تو اس کا نا دس سال پہلے خالہ کے گھر رشتہ ہوا ہوا تھا خالہ کے گھر کس سے خالہ کے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا نام بیٹے کا نام نمان ہے نمان سے شمائلہ کا رشتہ ہو گیا اب ہاں جی ہوا بہتر سب کچھ ٹھیک تھا لیکن تین چار سال پہلے نا ان کی طرف خالہ کے گھر فیملی کچھ ایشو دھوئے نا تو ان کے جو دیور ہے تو وہ اس رشتے کے لیے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ کرنا ہے تو بیچ میں مطلب تب کو ستم ہو گیا کیس ہو گیا ادھر بھی ہم لوگ اپنی بھین کے لیے رشتہ دیکھنے لگے ادھر بھی لیکن پھر کچھ دن پہلے تو جو ہے نا میری خالہ کہتے ہیں کہ بھی میں نے یہ رشتہ کرنا ہے نا میں لینا چاہتے ہوں اپنی بھانجی ہو تو ادھر سے میری مطلب ہے ان بھی امی ابو بھی ادھر سے اور لڑکا بھی اور لڑکے کی امی سب اس رشتے کے لیے راضی ہے مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں اس رشتے کو نا تو اب وہ چاچو نہیں مانتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے اپنی رائے لینا چاہتے ہوں کہ بی بھوی آجی کیا کرنا چاہیے چاچو کا مطلب ہے لڑکی کا لڑکے کا چاچو نہیں مانتا لڑکے کا چاچو نہیں مانتا لڑکے کا چاچو جو ہے وہ اس کے باپ کی جگہ ہے نا ہاں جی ایسا ہے نا ہاں جی تو اگر والد کہے کہ میں نے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی تو بیٹا چاہے بھی تو میرے خیال میں پھر وزن کس طرف زیادہ ہوگا سر پر اس کی ماں کہتی ہے اس وجہ سے ماں مطلب نہیں وراست ماں کے پاس نہیں ہے وراست جو ہے وہ دادکوں کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھتے ہو یہ ماں کو پتہ نہیں کب بات سمجھ میں آئے گی وراست دادکوں کے پاس ہوتی ہے نانکوں کے پاس نہیں ہوتی اس لئے پہلی بات تو یہ کہ اگر برکت کی بات پوچھو تو چچا والد کی جگہ ہے اگر والد یا چچا یا تایا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بچے کو ماننی چاہیے پہلی بات یہ کیونکہ برکت ہے بات اگر وہ اپنے رائٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے وہ ضرور کر سکتا ہے لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ برکت کے بغیر نکاح جو ہیں ان میں سوائے پریشانی کی اور رہتا کچھ نہیں ہے اس لئے میرا یہی مشورہ ہے کہ بڑوں کی بات کو مان لیا جائے یہ میں ٹیکنیکلی بھی تمہیں بات کہہ رہا ہوں اور شریعتن بھی بات کہہ رہا ہوں یہ بات نامناسب ہے میرا خیال ہے اس سے آپ کو آگے بڑھ جانا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں یہ جو گنجائشیں ہیں لڑائی کی یہ ہمیشہ رہیں گی اس لئے بڑے خطرات سے بچنے کے لئے چھوٹا غم منا لینا کہیں زیادہ بہتر ہے جی اسلام علیکم بیٹا جی شمانہ بیٹا جی اسلام علیکم سلام سر میری تو بہت ساری مشکلات ہیں اللہ آپ کی مشکلات کو سان فرمائے حکم فرمائیے آمین آمین اگر پرسنلی آپ بات کرنے میں تو میں پرسنلی آپ سے بزاتے خود ہی بات کر رہا ہوں میرا نام بلال کتب ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں یہ پرسنل نہیں ہے نہیں سر آن ایئر نہیں بات تو بیٹا آپ نہ کریں کال یہ میری چندہ آپ آن ایئر کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ذاتی طور پر بات کر لیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں لیکن میری پیاری بہن میں آپ کو ایک بات ادر کر دوں آپ نے کیونکہ کال کیا ہے آپ نے لحولولا قوتہ اللہ بللہ اور سورہ اخلاص دونوں تسبیحات پڑھنی ہے کیونکہ آپ کی جو صحت کی خرابی ہے وہ ناشکرے پن کی بنیاد کی وجہ سے سٹریس میں کنورٹ ہو کے گھٹنوں میں آ چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھٹنیں درد ہوتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پڑھتی رہنا باقی جو مسائل ہیں وہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے عمل سلام علیکم بیٹا سلام علیکم بیٹا جی میرا بیچہ سسٹر کا کوئی نام تو نہیں رکھا جب سے پیدا ہوئی ہے وہ بیٹا اروش نام بیٹا اروش اچھا یہ بات میں تمہیں پکی بتا دوں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی شادی اس کی ہو جائے گی سو یہ ایشو نہیں ہے اب اگلی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے وہ اگلی بات یہ ہے کہ جب اس کی انشاءاللہ تعالی شادی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں نے اس کو فالو نہیں کرنا کہ کیسی ہو کیا کر رہی ہے کیونکہ یہ دینجر زون میں ہے کہ یہ تھوڑی خرابی ہو لئے میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات کی طرف زیادہ توجہ کرنے ہو شادی کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی روش سے کہنا بیٹی سے کہ وہ یا سلام یا مومن یا اللہ اور یا ولی یا والی یہ دو تسبیحات پڑے اللہ اسی سال آسانی کر دے گا بیٹا معاملہ بعد کا ہے کہ اس بچی کو فالو اپ نہیں کرنا بلکل بھی آپ نے جی اسلام علیکم یاسین ہیلو اسلام علیکم سر علیکم السلام میرا بطر سر محمد یاسین آس کر رہا ہوں سر یہ میری بیٹی ہے جو اپنا بیس سال کی ہے اس کو ایسا ہے کہ بلالبی یہ پندرہ دن اپنا ٹھیک ہوتی ہے اور پندرہ دن ٹھیک نہیں ہوتی جس میں ایک ہفتہ یہ ساری رات نہیں سوتی اور جب رات کو نہیں سوتی تو پھر وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یا دیکھو میری پہلی بات ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں پہلیاں نہ بھجوایا کریں جو مقدمہ ہوتا ہے اس کو ٹھا پیش کیا کریں بیٹی کا نام نہیں بتایا آپ نے منظرہ نام ہے بیٹی ایک ہفتہ سوتی ہے ایک ہفتہ نہیں سوتی یہ فرما رہے ہیں آپ اور آپ نے ابھی تک جو سیکائٹریس کو دکھایا سیکائٹریس کو سر دکھایا آرکھ ملک صاحب کو لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی میڈیسن ہوئے ردی تھی اس سے پھر اس کے جسم میں کپکپی آگئی تھی تو ابھی بھی علاج ہو رہا ہے آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں نہیں سر یہ اپنا پنڈی میں اچھا کب کے علاوہ اور کچھ تھا اور کچھ نہیں چاہا لیکن میں نے ان کو دکھ سب کو بتایا پھر دکھ سب نے کہا کہ میں اس کی میڈیسن چینج کرتا ہوں پھر تو چینج کی اس کے باوجود ابھی وہ کی فرق نہیں پڑھ رہا اچھا اس کی شادی ہوئی ہے نہیں دکھ سب کتنی ہمارا بیٹی کی بیس سال بیس سال جی جی اچھا پہلی بات تو یہ کہ جب تم نے شادی کرنی ہے اور جلدی کرنی ہے اور تو تم نے مشورہ لینا ہے کیونکہ لڑکا جو دماغ چاہیے تمہیں وہ بہت ہی نرم مزاج چاہیے میری طرح کا اکھڑ یا لفظوں کا چناو نہ کرنے والا شخص نہیں ہونا چاہیے بڑا ہی نفیس انسان چاہیے کیونکہ اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شک کہتا ہے کہ میں سات دن سویا نہیں ہوں میں اس بات کو اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سلیپ ایک نیچرل فیکلٹی ہے سات دن کوئی نہیں جاگ سکتا انسان خود بخود ہی سو جاتا ہے چاہے یا نہ چاہے تیسری بات یہ کہ یہ جو کپ کپی والی بات ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جو میڈیکیشن وہ دے رہا ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ میڈیکیشن جو ہیں وہ سائیکاٹک ہیں اور یہ سائیکاٹک ہے لیکن دوسری بات یہ کہ آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ اپینین رکھنا پڑے گا بیفور شی گیٹس میریڈ کیونکہ جب تک یہ اپنی اس پرابلم کا علاج نہیں کر لے اور یہ ہنڈرڈ پرسن تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسن کنٹرولبل اور کیوربل ہے فور ریسٹ آفر لائف کوئی ایشو نہیں ہے یہ سمٹم صرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ خطم ہو جائیں گے بیٹی سے کہو کہ وہ آیتِ کریمہ اور لحالوالا قوت اللہ باللہ کا ذکر کرے ہر وقت ایک دو اور تین سیکائٹریس سے مشورہ لینا ہے اور پوٹ ہا بیک آن میڈیسنز وقف لے لیجئے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیونکہ ولادتِ سعدت ہے سیدہ فاطمہ کی اس لیے حضور اکتس آخری کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے دو جملے جو ہیں وہ فضائل کے فرمائیے گا جن کو سن کے وہ جو عشق ویسے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بڑھ جائے کیونکہ ہمیں اور پتہ نہیں ہے کہ بڑھنا کس چیز کا نام ہے لطف آئے دیکھیں حضور بات یہ ہے شاہ صاحب کے علاہ بات میں نے بہرے آپ سے عرض کر دے کہ لفظوں کا قہد ہے جنابِ سیدہ کائنات میں وہ واحد تنہا بی بی ہیں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے آئے 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 یعنی ہر بیٹی پر واجب ہے اللہ کہے یہ دعا بھی ہے اس کے باجود میں جملہ یہی احتیاطا ہوں گا کہ میرے آقا سب سے بڑے ہیں میرے آقا جو ہیں وہ آقا ہی ہیں میرے آقا جو ہیں وہ جنابِ سیدہ کے بھی آقا ہے وہ جنابِ حسنین کے بھی آقا ہے وہ مولا علی کے بھی آقا ہے لیکن تاریخ نے لکھا جب جنابِ سیدہ آتی تو میرے آقا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھا گیا بلکہ جنابِ سیدہ نے فرمایا بابا جان آپ کے سر پہ تاجے انبیاء سجائے بابا مجھے خوشی سے آنسو آگئے اچھا نہیں نکھتا آپ نے کہا بیٹا مجھے قسم عشوی توحید کی جس کے قبضے میں مجھ رسول اللہ کے جان میں کھڑا نہیں ہوتا جب آپ آتی ہو تو جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کھڑے ہو جائے اب آپ اندازہ کیجئے اگر یہ سنت ہو جاتی تو قیامت تک ہر باپ اپنی بیٹی کے لئے کھڑا ہوتا آپ نے رسول اللہ کی ہر سنت کو یاد رکھا تو یہ کیوں سنت نہیں بنی اس لئے شاہ صاحب کہ ہر بیٹی فاطمہ نہیں ہر بیٹی فاطمہ نہیں کہ باپ کھڑا ہو جائے ہماری بیٹیاں ہماری طرح ہیں سید الانبیاء جیسا کوئی اور نہیں جنابِ سیدہ جیسی کائنات ایک فضیلت اور اور ایک بات وہ رہ گئی تھی تھا کہ میں اسے کمپلیٹ کر لوں مدودی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں تاریخ اسلام کے انہوں نے لکھا کہ جو تین دن جنابِ جبریل علیہ السلام روٹیاں لے ترے وہ فقیر بن کر آتے رہے درِ زہرہ پر وہ فقیر بن کر آتے رہے اللہ اکبر اور جنابِ فضیلت یہ کہہ کون رہا ہے مولانا مدودی جب وہ جیل کاٹ رہے ہیں جی جب جیل کاٹ رہے ہیں مولانا مدودی اب دیکھیں مولانا علی کا فرمانہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے ہمارے ہاں یہی تو ظلم ہوا ہے کہ ہم مسلک کے قید میں اپنے عالم کی بات کے علاوہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں مولانا کا ایماندار ہونا اپنے علم کے ساتھ یہ بڑی ہی زیادہ فوقیت کی بات ہے جی ٹھیک ہے حضور اب جنابِ بی بی فضیلت سلام اللہ علیہ روٹیاں دیتی ہیں تو تیسے دن جنابِ جبریل امین فرماتے ہیں کہ فضا کاش آپ کو پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو بی بی نے مسکر آ کر فرمایا کہ میں کنیز زہراں ہوں میں جانتی ہوں آپ جبریل ہیں اب جنابِ مریم بھی بطول ہے قرآن نے فرمایا جنابِ مریم بی بی بطول ہے جنابِ سیدہ بھی بطول ہے اب بطول کسے کہتے ہیں قرآنِ مجید نے شاہ رہا ہے انکم رسال البیتی ویتاہرکم تتہیرہ حبیب ہم نے آپ کے علی بیت کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے وہ شوہر کی حاجت کے بغیر بطول ہیں یہ جنابِ علی کی زوجہ ہو کر حسنین کی ماں ہو کر بطول ہے اور بطول اسے کہتے ہیں جس کے ایک لمحے میں بھی عبادت ساکت نہ ہو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تحیبہ اسلام علیکم بیٹا اللہ علیکم السلام جی میری پیاری بیٹی دلازوی میری حجبان کا نام محمد اکمل اسماعیل ہے محمد اور اکمل اسماعیل سمجھ نہیں آئی کونسا اسماعیل اکمل اسماعیل اکمل ٹھیک ٹھیک اور میرا نام تو یہ بھائی بلال بھائی بہت پریشان ہو حالات نہیں مجھے بات بتاؤ جو چھوڑو پریشان کیوں ہو بلال بھائی کاروبار سچی ہے ایک دوسرا بچے ہیں تہیبہ بچے ہیں بیٹا تہیبہ بچوں کے کے نام ہے دیتی ہیں میری سہر اکمل اور حسین اکمل اور آلشا اکمل اچھا اب کیونکہ تم ماں ہو تین بچوں کی میں تمہیں ایک بات پہلی بتا رہا ہوں یہ جو معاملہ ہے نا اوپر اور نیچے کا اگر یہ رونے تمہیں اپنے بچوں کے آگے روئے نا تو پھر یہ اگلی نسل کو تمہیں تباہ و برباد کر دیا کیونکہ تمہارے اندر یہ جو ناشکرے پن کا جو element ہے یہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے تمہیں بھی پتہ ہے جواب ہے ہاں بالکل دے سکتا ہے لیکن اللہ شائن قدیر ہے اس لیے یہ جو روئیہ ہے نا رندو پن کا ناشکرے پن کا یہ ہماری تو ہم تو اس مقام پتے ہیں پھر میں مزاق میں نہیں میں حدیث میں کہتا ہوں کہ جہادی دوسری کر دو اللہ کے رسول نے صحابی کو کہتا وہ بھی آپ کو جب قبول نہ ہو تو پھر یہ کرو کہ میاں سے کہو کہ سورہ اخلاص پڑھے اور جو چاہے کام کرے کون سا کام اکل مند نہیں ہوتا سورہ اخلاص پڑھے اللہ نے تو ملک ریاض کو مٹی بیچنے میں ملک ریاض سیٹ بنا دیا سورہ اخلاص پڑھے اور جو چاہے کرے اللہ اگلا سال اس کے لیے بہتر کرے گا جس مرضی کاروبار میں وجہے لیکن سورہ کو نہ چھوڑے جی اسلام علیکم بیٹا جی فضل بیٹا ہلو جی جی بیٹا ملک و سلام آجی فضل آئی بورو یہ پشاور سے جی جی بسم اللہ فضل بات گزارش ہے جی کہ میرے بیٹا کا ایک جگہ اچھا تیار ہو گیا تھا وابدے ساری ہماری بات چیز بھی ہو گئی مکمل ہو گئے جی ساتھ پچ اچھا اور پھر اچانک وہ کچھ چھوڑا سے پیچھے ہاتھ گئے تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرنے کے ذرا جی دیکھیں کیا صرف تیار ہے جی نام بتا سکتے ہو اعزاز الہی ہے جی کیا نام ہے اعزاز الہی جی اس سے عزاز سے تم کاروبار کرنا چاہتے ہو جی کاروبار کرنا چاہتے ہو عزاز الہی سے حفظل نہیں 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 مرشتے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سر حمیدہ کامی ہو جاتی ہے نہیں مجھے لڑکے لڑکی کا نام بتاؤ بیٹا لڑکی کا نام ہے جی اپنا حفظہ احمد اور لڑکے کا لڑکے کا عزاز الہی نہیں نہیں پیچھے اٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے تم پیچھے مت جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ٹھیک بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جب معاملہ ٹھیک کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ بیٹی حفظہ کو کہنا کہ وہ یہ تین تسبیحات پڑے اللہ اسے بہت بڑا اور بہت بہتر رشتہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ تھے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اگر خدا کی طرف سے کوئی بات ہو تو اس کو قبول کر لیتے ہیں یہ بات جو ہے یہ اچھی بچی ہے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ اللہ نے یقیناً آپ کے در تک لے کر آنا ہے آخری لمحات ہیں دو جملے فرما دیجئے میری سیدہ کے بارے میں میں کس امتحان میں ڈال دیتا ہوں ایسے آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کی حیات تیب آج ہوئے میں آخری پیغام دوں گا اور میری بی بی کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شہر نامدار کی عزت کیسے کی جاتی ہے ایک باپ کی بیٹی کیسے بنا جاتا ہے اور ایک بچوں کی ماں تربیت کیسے کی جاتی ہے میری بی بی کے زندگی کے تین حصے ہیں ہر خاتون کے تین حصے ہوتے ہیں بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے اپنے شہر کے ایمان کا حصہ ہوتی ہے اور جنت قدموں کے نیچے ہوتی ہے اولاد کی تو یہ رحمت ہے تو رحمت تلیل عالمین کی یہ ایمان ہے تو کلے ایمان کا اور جنت اس کے قدموں تلے ہے تو حسنین شریفین کی اس سے بڑھ کر کیا شاجہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی ان خوشیوں کے موقعوں پہ لمحات میں اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو کہ ان کے لیے محبت کا خاص ایک درجہ رکھتے ہیں میں ان سے التماث کروں گا کہ خدا کے واسطے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں اور میرے سارے چہنے دوستوں کو دیکھنے والوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے آمین